ہلو اسلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا سب دوستوں کا کہ وہ مجھے فالو کرتے ہیں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں یہ میں سنگھارڈ سیڈلیس لیمن کے بہت پرانے باغ جو کہ تیس پہتیس سال پرانا باغ ہے اور بلکل مل چکا ہے اس میں آیا ہوا ہوں بہتر بہت تھنڈا ہے بہت تھنڈا ہے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا ذوکام بھی ہو گیا نزلہ بھی ہو گیا اور موسم بھی بہت اچھا ہے لیکن میں نے یہ سمجھا کہ میں ویڈیو بنا لوں اور لوگ آپ نے پرانے باغ کی ان کو دکھا دوں یہ دیکھ لیں ویڈیو آپ یہ اس طرح لے جائیں حد نگاہ باغ ہے بلکل دیکھیں اور یہ جو باغ لگا ہوا ہے یہ پندرہ بائے پندرہ پہ یہ پودے لگے ہوئے ہیں بلکل آپس میں مل چکے ہیں پندرہ بائے پندرہ والے آپس میں مل چکے ہیں بلکل گھنا پا آگا ہے اور یہ اس میں میں یہ فروٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں فروٹ سے بڑا پڑا ہے اب اس فروٹ کی میں آپ کو یہ خصوصیات بتاؤں گا یہ جو فروٹ ہے یہ تیار ہوگا ما رمضان میں ما رمضان میں جب آپ کے پاس تین سو سے چار سو روپے پر کیجی ہوتا ہے یہ فروٹ اس وقت ہمارا تیار ہوگا ہم نے اس کو کھڑایا ہوا ہے کہ جب بھی ما رمضان سٹارٹ ہوگا ہم اپنے ملک کی اپنے جو بھائیوں کی خدمت کریں گے روزوں میں ان کو یہ فروٹ دیں گے تاکہ جو سیڈلیس لیمن یا لیمن کا قید ہے پاکستان میں جو روزوں میں آتا ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اس کے علاوہ آپ آ جائیں اس طرف لے جائیں اچھا میں آپ کو سیڈلیس لیمن کی ایک اور خصوصیات بتاتا ہوں کہ یہ جو سیڈلیس لیمن ہے اس کا جو پودہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت بڑا پودہ نہیں لینا پودے کی ہائٹ جو ہے دو سے تین فٹ تو تک ٹھوٹ تک بھی خیم کیوں کہ یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا ٹوٹل ہائٹ جو اس کی ہے وہ ٹوٹل پانچ سے چار فٹ تک ہوتی ہے یہ پہتیس سال پرانا باغ بھی ہے یہ تیس سے پہتیس سال پرانا ہے اس کی جو ہائٹ ہے یہ چار سے پانچ فٹ تک ہے آپ نے ایک پودہ جب لینا ہے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ پودے کی جو روٹ ہے نیچے سے وہ روٹ بھی اچھی ہو اور نیا شیفٹ ہوا پودہ نہ ہو اور دوسری بار یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پودے کے ساتھ تین چار ملٹی سٹیم ہوں کیونکہ پھر اس نے ملٹیپلیکیشن ہونا ہے آجائیں بلکل یہ مل چکے ہیں آپس میں گوڑی آپ نے اس طرح کرانی ہے کیونکہ اس کے اوپر کانٹیں نہیں ہوتے تو کانٹوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈینجر نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اندر جہاں سے بھی چاہیں گوڑ سکتے ہیں اس کی نیچے گوڑی ہوئی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اندر سے صاف ہوا پڑا ہے اور نیچے سے ایسے ہے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے اندر لے آئیں اس کو دکھائیں اس کی ویڈیو کہ اندر کمرے کی طرح یہ کس طرح ہے بلکل دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا یہ بلکل نیچے ایک کمرہ بنا ہوا ہے ملٹی سٹیم دیکھیں یہ جو اوریجنل پلانٹ ہوتے ہیں انس کی جو سٹیم ہوتی ہیں یہ اس طرح انہوں نے جتھا بنایا ہوتا ہے یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی کہ صبح صبح میں نے ہمارے ایک دوست ہیں بہتی پیارے دوست ولی اقبال انکل جو چار صدق کے رہنے والے ہیں انہوں نے صبح صبح مجھے کہا کہ آپ خریش صاحب باغوں میں جائیں مجھے بخار تھا میں ان کے لئے آیا یہاں پر ویڈیو بنانے اپنے باغات میں ولی انکل جو کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں اور ان کو میں نے ابھی پندرہ فروری کے بعد بات پلانٹ بھی دینے اسی ورائٹی کے اور وہ جو ہیں وہ لگا رہے تھے بارہ بائے پندرہ پہ تو میں نے ان کے لئے یہ سپیشلی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ بارہ بائے پندرہ پہ نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک ٹائم آئے گا جب مل جائیں گے پاکستان میں نہ تو آپ کو ہماری طرح کوئی ایکسپورٹر سیڈلیس لیمن کا نظر آئے گا نہ ہی آپ کو پاکستان میں اس طرح کے پرانے باغات نظر آئیں گے نہ ہی پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا جو بیق وقت تین کام کر رہا ہو سیل آف پلانٹس، گروت آف پلانٹس، اینڈ سیل آف فروٹ ایسا تین چیزیں کرنے والا پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے پتوکی بھری پڑی ہوئے نرسریوں سے پلانٹ سیل کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے پلانٹ سیل کرنے والے یہاں پہ جگہ نہیں ہے آپ ایک بار کہہ دیں کہ مجھے اتنے پلانٹ ضرورت ہیں تو آپ کو دس بندے کال کریں گے جب آپ کہیں کہ مجھے فروٹ سیل کرنا ہے تو آپ کو ایک میسیج بھی نہیں آئے گا فروٹ سیل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں ہم وہ بندے ہیں جو اس کے فروٹ کے بھی سیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس کے پلانٹس کی گروت میں بھی اوریجنل پلانٹس دے رہے ہیں، کھٹی گرافٹن نہیں دے رہے، دوکھا نہیں کر رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی دے گا اور ہم اس میں سرکھرو ہوں گے تھانکس تھانکس فار آل